بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام جمیل احمد ہے اور نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا ہم آپ کو گاہے بگائے اپ ڈیٹ کرتے رہے کہ اوورسیز کے لئے کچھ نیو میٹرو سٹی گجر خان کچھ نیا لارہا ہے اس میں آٹھ مرلا اور چودہ مرلا کی جو پریمیم کٹنگ سیں جو پریمیم پلوٹ سے ویری لیمیٹیڈ پلوٹ سے وہ انہوں نے اناؤنس کیے اور آج اس کی جو پیمنٹ پلان ہے وہ بھی ہم تک پہنچ چکا ہے تو پیمنٹ پلان میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں آٹھ مرلا کا جو ٹوٹل پرائس ہے وہ باتیس لاکھ نوے ہزار ہے اس میں چار لاکھ نوے ہزار اپی ڈاؤن پیمنٹ ہے چالیس ہزار دو سو پچاس چوبیس منتھلی انسٹالکمنٹس ہیں اور اسی طرح اس میں دو بیلون پیمنٹس ہیں ساڑھے پانچ لاکھ کی ایک پیمنٹ ہے اور ٹویل ف منت کے اوپر ساڑھے پانچ لاکھ کی دوسری پیمنٹ ہے اور پھر پانچ لاکھ نوے ہزار جو ہے وہ ایٹ ڈا ٹائم آف بیلٹنگ آپ پی کریں گے چودہ مرلا کی ہم بات کریں تو یہ باون لاکھ نوے ہزار ہے اس میں ڈاؤن پیمنٹ سات لاکھ نوے ہے اور انسٹھ ہزار پانچ سو جو ہے وہ ٹوانٹی فور منتھ انسٹالمنٹس ہیں اس کے اوپر دو بیلون پیمنٹس ہیں آٹھ لاکھ نوے ہزار کی اور جو بیلٹنگ پہ آپ پی کریں گے وہ آپ کریں گے دس لاکھ پچاس ہزار یاد رہے کہ اس کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں یہ کوسٹ آف لینڈ ہے جو کہ آپ سے دو سال میں لی جائے گی اور جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دو سال کے بعد سوسائٹی اناؤنس کرے گی اور وہ بھی وہ انسٹالمنٹس میں لے گی اس کے ساتھ ہی جو اس کی پروسسنگ فی ہے وہ آٹھ مرلہ کی اوپر فائف تھاؤزنڈ ہے جبکہ فورٹین مرلہ کی اوپر جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ہے آپ جب اس کی ڈاون پیمنٹس کو ان ڈاون پیمنٹس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا خاصا آور سیز پاکستانیز کو سوسائٹی نے اکاموڈیٹ کی ہے پانچ مرلے کا جو ڈاون پیمنٹس تھی وہ ساڑھے چار لاکھ روپیہ تھی لیکن یہاں پہ اس سوسائٹی جو ہے وہ آٹھ مرلے کی جو پیمنٹ پلان ہے اس میں آپ سے چار لاکھ نوے ہزار روپیہ لے رہی ہے بڑا ہی مائنر سا بڑا ہی ایک سلائٹس ڈیفرنس کے ساتھ آپ سے وہ تقریباً اتنی ہی پیسے لے رہی ہے تو یہ بینیفٹ تو انہوں نے دیا ہے اوور سیز پاکستانیز کو آپ یہ دیکھیں کہ سات لاکھ پچاس ہزار جو تھا یہ دس مرلہ کی ڈاؤن پیمنٹ تھی اور فورٹین مرلہ کی ڈاؤن پیمنٹ سوسائٹی نے اناؤنس کی ہے وہ سات لاکھ نوے ہزار ہے آپ سمجھیں کہ قریباً آپ دس مرلہ کی ڈاؤن پیمنٹ ہی یہاں پہ پی کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ کے اندر اوور سیز پاکستانیز کے لیے نیو میٹرو نے جو رکھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس ڈسکاؤنٹ کی جس کا سوسائٹی نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی بہت سارے اپنے آس پاس سے بلکل سنا ہوگا کہ اوور سیز کے لیے ایک سپیشل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ سوسائٹی نے اناؤنس کی ہے تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ ڈسکاؤنٹ ہے کیا اور وہ آپ کو ملے گا کب تو جو یہ پانچ پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے یہ آپ کو ایڈ ڈا ٹائم آف بیلٹنگ ملے گا فور اگزمپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آٹ مرلے کا جو بیلٹنگ اماؤنٹ ہے وہ ہے جی پانچ لاکھ نوے ہزار روپیا تو جب اس میں پانچ پرسنڈ ڈسکاؤنٹ آپ کو سوسائٹی دے گی تو آپ کو پانچ نوے کے بجائے آپ کو چار لاکھ پچیس ہزار پانچ سو روپے آپ کو دینے پڑیں گے اس کے اندر اور جو فورٹن مرلہ کا جو پلوٹ ہے اس کی جو بیلٹنگ اماؤنٹ بنتی ہے وہ دس لاکھ پچاس ہزار روپے بنتی ہے آفٹر فائف پرسنڈ ڈسکاؤنٹ اس کی جو اماؤنٹ بنے گی جو ایڈ ڈا ٹائم آف بیلٹنگ آپ پے کریں گے وہ سات لاکھ پچاس ہزار پانچ سو روپے پانچ پرسنڈ ویسے تو بہت کم نظر آتا ہے لیکن اب آپ نے کچھ کیلکولیشن جو آپ کے سامنے آئی ہیں یا آپ خود بھی کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایک ہینڈسوم اماؤنٹ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور یہ سپیسیفیکلی فور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے اس اوورسیز کیٹیگری کی بکنگ کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا بڑا سیمپل ہے اس کے لیے آپ نے اپنا سی این ایسی دینے دو پکچرز دینی ہے پاسپورٹ کی کوپی دینی ہے اور ایسا پروف دینے ہے جو کہ آپ ثابت کریں کہ آپ اوورسیز ہیں ڈرائیونگ لیسنس بھی دے سکتے ہیں اوورسیز ڈرائیونگ لیسنس بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈاکومیٹس ہیں اس بات کو بھی پروف کریں گے کہ آپ اوورسیز ہیں اور جو پانچ پرسنڈ ڈسکاؤنٹ کی ہم نے اوپر بات کی ہے اس کے بھی آپ اہل ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس کی بیلٹنگ کیسے ہوگی کیونکہ جو نارمل پلوٹس ہیں پانچ ساتھ دس اور ایک کنال کی جو بیلٹنگ ہے وہ تو اناؤنس کر دی سوسائٹی نے کہ بیس اگست کو ان کی بیلٹنگ ہو جائے گی اوورسیز والے اس بیلٹنگ میں فال نہیں کرتے ان کے لیے ایک سپرٹ بیلٹن گھے سوسائٹی جلینہ اناؤنس کی ہے اس کی بیلٹنگ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ پیمیون کیٹیگری کے پراؤٹس ہیں اوورسیز فعال ، بہت لیمیٹیڈ پراؤٹس اس کی بیلٹنگ ہوں وہ سپرٹ ہوگی جو پانس و. سادس 대س کنال کے مجھے اناؤنس کی تھی اس کے اندریں شامل نہیں ہوگا اس کے دیس سپنیبر کو ہوگی 29 سپٹیمبر تک جو لوگ بھی اپنے فارمز ہم تک پنچا دیں گے سوسائیٹی تک پنچا دیں گے سمیشن تک پہنچ جائیں گے 30 سپٹیمبر کو ان کو بیلٹنگ میں شامل کر لیا جائے گا اور وہ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے یہ آپ کو پتا ہے کہ پریمیم کیٹیگری کے پلوٹس ہیں بڑے ہی لیمیٹیڈ پلوٹس ہیں اور بڑے ہی چند لوگوں کو یہ پلوٹس ملیں گے لہٰذا آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ اپنی بوکنگ جلد جلد کلوز کر سکیں اور جو 30 سپٹیمبر کی جو بیلٹنگ ہے اس میں آپ کو شامل کر لیا جائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی قسم کی انفرمیشن جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ